جی اسلام علیکم اپنا چینل پی کے پر خوش آمدید کہتے ہیں سب بھائیوں کو دوستو لاہور مارکیٹ میں موجود ہیں آج کس ویڈیو جو ہے کافی انفرمیشن ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں جو ہے پہلے ٹاپک ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں گے کس کس ٹاپک پر جو ہے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے سب سے پہلے جو ہے ملت فیٹری کی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اس کے علاوہ جو لاہور مارکیٹ کی موجودہ صورتیں آلو ریٹس وغیرہ کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات دیں گے اس کے علاوہ جو ہے الگازی ٹریکٹر لیمٹیٹ کے بارے میں بھی جو ہے بہت سے بھائی پریشان ہے اپ ڈیٹ لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک کافی جو ہے انفرمیشن نیوز ملی ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے بہت سے بھائی پریشان ہے بار بار کہیں نہ کہیں سے ویڈیو دیکھ کر ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے جو بھی آپ کو معلومات دیں گے انشاءاللہ وہ بلکل جو ہے رائٹ اور سو پرسنٹ جو ہے کنفرم ہوگی ویڈیو میں بزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر نیو ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اس چینل پر ٹریکٹروں کے لیڈر کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی پاکستان میں کسی بھی قسم کے جو ٹریکٹر بان رہے ہیں خاص طور پر ابھی دو ہی کمپنییں چل رہی ہیں کسی بھی قسم کی انشاءاللہ کوئی بھی اپ ڈیٹ ہوگی اپنے چینل پی کے بار آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر لیں بعد میں بائی جی دوسرے چینل پر چھوٹے چینل چل رہے ہیں جو گلد نیوز پھلا رہے ہیں ان سے ویڈیو دے کر بعد میں ہم سے رابطہ کرتے ہیں وہ چینل یہ کہہ رہا ہے وہ چینل یہ کہہ رہا ہے اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں جو ہم بات کریں گے آپ ہم سے بعد میں کہنا کہ یاور آپ نے گلت بات کی تھی آپ نے رونگ انفرمیشن دی تھی جو بھی انشاءاللہ آپ کو معلومات دیں گے وہ بلکل جو ہے رائٹ ہوگی سو پرسنٹ جی تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کریں گے الگازی ٹریکٹر لیمیٹڈ کے بارے میں یہ بڑی خبر ہے آپ سوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت سے بھائی پریشان ہے بار بار کال کر رہے ہیں کہ یہ کمپنی نے جو نوٹیفکیشن دیا ہے کیا اس میں یعنی کہ نیا نوٹیفکیشن آگیا ہے پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے دیکھ لیا ہے تو کہہ رہے ہیں جی کمپنی نے کہا جن بھائیوں نے فل پیمٹ کی ہوئی ہے یعنی کہ جنہوں نے فل پیمٹ کی ہوئی ہے ان کو جو ایک پرسنٹ بھی مطلب جو بھی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ نہیں دیں گے جنہوں نے ہاف پیمٹ کی ہے یا فل پیمٹ سے ایک روپیہ بھی کم دیا ہے ان کو جو یعنی کہ مزید جتنے بھی پیسے ہیں وہ پڑیں گے ایسی بیجن کوئی کسی قسم کی کوئی خبر نہیں ہے جو بھی مطلب چوبیس مارچ کو جو نوٹیفکیشن آیا تھا اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی خبر تھی انہوں نے لکھا ہوا تھا بقاعدہ جو ہے آل کسٹمر یعنی کہ نو فربری سے پہلے پہلے جنہوں نے بک کروائیا یا بعد میں جیسے بھی ہے ان کو تمام جو ہے کسٹمر جو ہیں تمام کو جو ہے جتنی بھی انہوں نے پیمٹ جنہوں نے ہاف کی ہے یا فل کی ہے تمام کسٹمر کو جو ہے وہ مزید جو ہے رقم وہ دینی پڑے گی نوٹیفکیشن میں بقاعدہ لکھا گیا ہے اور بقاعدہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی آئے تھے منگل والدین ہم نے ایک پلان بنایا تھا کہ ہم مارکیٹ میں آئیں گے لاہور مارکیٹ میں اور جو ہے احتجاج وغیرہ کریں گے تو اسی لئے جو احتجاج دلے کیا ہے ختم نہیں کیا فیل ہارڈ دلے کیا ہے کیونکہ ملتان میں جو ہے ڈیلر حضرات جو ہے دس پندرہ ڈیلر کی جو ہے ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ میں بقاعدہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی ڈیلر جو ہے کسی بھی کسٹمر سے ایک پیسہ بھی جو ہے اضافی وصول نہیں کرے گا نہ ہی کمپنی کو دے گا ٹھیک ہے نا اور اگر کمپنی کسی ڈیلر کے اوپر کوئی پریشر ڈالتی ہے تو اس کا ذمہ دار جو ہے ہم مطلب ہم اکٹھے ملکل جو ہے ان کے مخلاف جو ہے کوئی نہ کوئی مقدمہ کریں گے یہاں کوئی کاروائی کریں گے فیل حال میرا آپ سے یہی مشروع اور جو ڈیلر ہے ان کا بھی یہ ایک پیغام ہے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروا رہا ہوں ان کا یہ پیغام ہے کہ ہرگیس جو ہے ایک پیسہ بھی آپ نے نہیں دینا اور نہ ہی جو ہے آپ نے اپنا ری فنڈ لینا یعنی کہ کمپنی سے اپنے پیمنٹ واپس لینے ہی ہے انشاءاللہ جو ہے آپ کا کام ہو جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا انشاءاللہ جو ہے اللہ پر بروسہ رکھیں جب ڈیلر نے آپ کے ساتھ ہیں تو پھر انشاءاللہ جو ہے آپ کا کام ہو جائے گا بلکل جو ہے تسلی رکھیں انشاءاللہ مزید کوئی بھی اپ ڈیٹ ملتی ہے لگازی کے بارے میں بھی آپ کو اپ ڈیٹ دے دیں گے کیونکہ بہت بائی پریشان ہے بہت زیادہ تعداد ہے جنہوں نے بکم وغیرہ کروا رکھیں ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ اپ ڈیٹ تھی میں نے سوچا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں باقی میں آپ کو یہ نوٹیفکیشن بھی دکھا دیتا ہوں جو مطلب ڈیلر نے جاری کیا ہے نوٹیفکیشن جو آج ہی مطلب الگازی ٹریکٹر لیمیٹیڈ میں جاری کیا گیا اٹھائی مارچ ڈیلر میٹنگ بقاعدہ جو ہے اس میں انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ کوئی بھی ڈیلر جو ہے مزید پیمنٹ ادار نہیں کرے گا جو بھی ہم نے بات کرنی ہے بلکل جو آپ کے سامنے یہ ثبوت بھی دیکھ سکتے ہیں باقی یہ تھی الگازی ٹریکٹر لیمیٹیڈ کے بارے میں اپ ڈیٹ ابھی چلتے ہیں لاہور مارکیٹ میں ملت فیٹری کی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں مارکیٹ میں جو آج بھی ریٹس وغیرہ جو ہے یعنی کہ پندرہ سے بیس ہزار پیہ جو ہے مارکیٹ میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے کال اور آج بھی جو ہے ریٹس وغیرہ بتا دیں تین سو پچاسی کی زیادہ دیمانڈ ہے انتی لاکھ بانوے زار پیہ بوکنگ ریٹ ہے اور مارکیٹس اگر آپ کیش لیں گے تو اگر آپ پینتھر ٹروں میں لیتے ہیں تو انتی لاکھ اسی جنرل ٹروں میں انتی لاکھ نبے سے تیس لاکھ کے درمیان اور سروس ٹروں میں لیں گے تو تیس لاکھ تیس سے چالیز زار جہاں پر جو ہے ڈیلر اڈجسٹ کر لے گا کیونکہ سروس ٹروں کا جو ہے سٹاک مارکیٹ میں کم ہے اور جو ڈیمانڈ کرتا ہے پھر اس کو ڈیمانڈ کے پیسے مزید دینے پڑتے ہیں باقی جو ایوریج ریٹ آپ کو ساتھ شیئر کیا ہے انتی لاکھ اسی سے تیس لاکھ کے درمیان جو ہے تین سو پچاسی مارکیٹ میں اویلبل ہے پندرہ سے بیس زار پیہ جو ہے یعنی کہ اس میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے آج بھی اس کے علاوہ دو سو ساٹھ کی بات کر لیں اکی لاکھ پچاسی زار پیہ بوکنگ ریٹ ہے چابی والے کی بات کر رہے ہیں اور مارکیٹ سے بھی آپ کو اکی لاکھ اسی سے پچاسی زار کے درمیان ملے گا دو سو ساٹھ جو سپیشل ایڈیشن ہے بائی لاکھ بتیس زار پیہ بوکنگ ریٹ ہے وہ بھی مارکیٹ سے آپ کو بائی لاکھ تیس سے پینتی زار کے درمیان جو ہے کیش پیمٹ پر اویلبل ہے دو سو چالی کی بات کر لیں اٹھاران لاکھ چورانوے زار پیہ بوکنگ ریٹ ہے اور مارکیٹ سے وہ بھی تقریباً کنٹرول ریٹ پر اویلبل ہے یہ تھی آج لاکھ مارکیٹ کی اپ ڈیٹ اور فیکٹری کی اپ ڈیٹ آپ کو دے دیں ٹیروں کے بارے میں بہت بائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ سروس ٹیروں کا آج بھی سٹاک جو ہے فیکٹری نے بار ڈلیور نہیں کیا پچھلے دو سے تین ہفتے سے جو ہے جنرل اور پینتھر ٹائر ہی آ رہے ہیں اور جنرل ٹائر کی جو ہے مارکیٹ میں مانگ بڑھ گئی ہے سروس ٹائر کی تو مانگ پہلے زیادہ ہے اس کے ریٹ زیادہ ہوں آج بھی جنرل ٹائر کی جو ہے مارکیٹ میں بڑھ گئی ہے پتہ نہیں جنرل ٹائر میں ایسا کیا ہے جو پینتھر میں نہیں ہے برحال پینتھر جو ہے چودہ پلائی ہے جنرل جو ہے وہ جی آٹھ پلائی ہے جی تو دوستو یہ تھی آج کی لہو مارکیٹ کی اپ ڈیٹ آج کی خبریں مگرہ ٹریکٹروں کی آپ کے ساتھ شیئر کی کو سبسکرائب کر لے